انٹرٹینمنٹ ٹویٹ کی جانب سے سلام عرض کرتی دنیا کے بہت سے ہوتیلز اپنی پہترین سرویسز کی وجہ سے مشہور ہیں لیکن وہی پر کچھ ہوتیلز ایسے بھی ہیں جو کہ گیر پتری باتوں کی وجہ سے دنیا میں جانے جاتے ہیں ایسے ہی ایک ہوتیل کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے نئے آنے والے دوستوں سے اتماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں بینیس سپرنگ ہوتیل جو کہ کینیڈا کے ایک سوبے البرٹا میں 1888 میں ریلوے کے آخری سٹیشن کے قریب تعمیر کیا گیا تھا یہ ہوتیل اپنے گرد موجود پہانوں کے خوبصورت مناظر کی وجہ سے بہت مشہور ہے اسی لیے اسے دکیس تلوفتاروں کی اس بھی کہا جاتا ہے اپنے 130 سالہ قیام کے عرصے میں اس ہوتیل نے کئی مہمانوں کی میز بانی کی جن میں پوین الیزبیت اور ہیلن کیلر بھی شامل ہیں مگر کچھ مہمان اس ہوتیل میں آئے تو لیکن پھر کبھی یہ جگہ چھوڑ کے گئے نہیں کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے اس ہوتیل کے کمرہ نمبر 873 میں اپنی بیوی اور بیٹی کا بے رہنی سے قتل کر کے خودکشی کر لی تھی اس حادثے کے بعد سے اس کمرے میں غیر ماحولی سرکرنیاں اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ اس کمرے کے آگے دیوار کر کے اسے بند کرنا پڑا تھی لیکن اس دیوار کو تعمیر کرنے سے پہلے جو لوگ اس کمرے میں ٹھہرے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے وہاں آدھی رات میں کسی کی خوفناک جیخوں کی افاظیں سنی تھی اور انہیں وہاں کسی کی مجودگی کا احساس ہوا تھا نوکر جو اس کمرے کی صفائی کرتے تھے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے باتھروم کے شیشے پر خون سے سنے ہاتھوں کے نشان دیکھ لی ہیں جو کہ وہ کسی طرح بھی صاف کرنے سے ناکام رہی ہیں لیکن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ صرف پوتیاں کہانیاں ہیں لیکن اس ہوتل کے کئی مہمانوں نے اس بات کی حقیقت کا پتہ لگانے کی کوشش کی اور ان کا کہنا ہے کہ وہاں آٹھویں منزل پہ مجود ہر دیوار پر کھٹکانے سے ٹپ ٹپ کی آواز آتی ہے لیکن آٹھ سو تہتر نمبر کے کمرے کے آگے مجود دیوار کے کھٹکانے سے اندر سے چیخنے چکلانے کی آوازیں آتی ہیں اور کچھ لوگوں نے کمرے کے باہر ایک لڑکی کے بھوت کو کھڑے بھی دیکھا ہے اس حاصل کے علاوہ وہاں ایسا ایک اور واقعہ پیش آیا وہاں ایک اور میمان آئی تو صحیح لیکن وہاں سے گئی کبھی بھی نہیں کافی عرصہ پہلے ایک دولن ہوتل کے سیریان چرک کر اپنے دولے کے پاس چاڑے ہی تھی کہ اس کا پاؤں فسلا اور سیریوں سے گرنے کی وجہ سے اس کی گردک کی ہٹی ٹوٹ گئی اور وہ مر گئی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے کپڑوں میں آگ لگنے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی جو مہمبتیاں اس کی نئی زندگی کو سچانے کیلئے لگائی گئی تھی وہ اس کی موت بن گئی لوگوں نے آج بھی اس دولن کی آتما کو اس سیریوں پہ کئی بار دیکھا ہے اور اس کے لمبے خوبصورت لباس میں آگ کی لپڈ اٹھتی ہیں دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ شیئر اور لائک کرنا مت بھولیں اللہ حافظ